بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو میں اپنے جاب دیکھ رہے ہیں وہ ہیں سپکو کی جاب دیکھ رہے ہیں سکھر الیکٹرکس پاور کمپنی اس میں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب سے سندھ سے کے پی کے سے گلوچستان سے تمام جو ہے وہ سوبن سے آپ لوگ اپلائے اس میں کر سکتے ہیں اپلائے کا مکمل طریقہ گھار گیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا اپنے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے تاکہ آپ کو اس میں اپلائے کا طریقہ سمجھا جائے تو وغیر ٹیم ویڈ کی چلتے ہیں سب سے پہلے جاب کی اروٹیزمنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں اپلائے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی سکھر الیکٹرک پاور سپلائے کمپنی لیمیٹڈ کیریئر اپارچنوٹی اس میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی ہمارے پاس جو ویکنسی ہے ٹھیک ہے وہ ہے نیٹ ورک ایڈمیسٹریٹر کی ٹھیک ہے نیٹ ورک ایڈمیسٹریٹر میں ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو عمر کی حد ہے وہ پینتیس سال تک ہے ٹھیک ہے آپ ٹو تھرٹی فائی ویئر اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم ہونی چاہیے ماسٹرز کی ڈگری ٹھیک ہے یا بی ایس کمپیوٹر سائنس یا سافر انجیننگ یا آئی ٹی ہے ٹھیک ہے اس میں عمر کی حد تس اگل موری because یا جو ہے میشون میں آپ کو بتاؤَّ چکا ہوں اس کے بعد اے آی ٹھیک ہے آپ آپ کے پاس ہونی چاہیے فنس میں یہ اس کے بعد یہ ہے اس harassment مینجمنٹ s a p material management اس میں بھی ایک سیٹہ اپن مریڈ کی اور aig کی جو limit ہے اس میں 35 سال تک ہے اور اس میں بھی boxes degree اور finance کی degree آپ کے پاس ہونی چاہیے then اس کے بعد functional lead project management and costing open Flat 기ح une Marty ها H کی limit ہے جی 35 سال تک اس میں بھی boxes کی degree آپ کے پاس ہونی چاہیے project management میں planning میں یا finance میں ہے then اس کے بعد SF فنکشنل لیڈ ایسے پی ایچ آر ایم اس میں بھی اوپن میریڈ کی ایک وگنسی ہے اس میں جو ایج کی لیمٹ ہے آپ کی وہ 35 سال تک ہے میکشمم اور ماسیس کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیی ایچ آر میں یا ایچ آر ایم میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکس ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کی بھی بتا دیتا ہوں یہ تھی انٹرپرائز ریسورس لائن ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ ہیں مارکیٹ ایم نمیٹ تیشنOR ٹھیک ہے اس جو دیٹھ ہے اور اس کے پورے پاکستان سےے آپ کہیں اس کے پلائے کرسکتے ہیں وہ ملہ Comes ملہ 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 سے ایک سیڈ ہے اور اوپن میری کی اور ایج کی جو لیمٹ ہے اس میں پینتیس سال تک ہے بیچلیس کی ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے فینانس میں اکاؤنٹنگ یا لا یا مینجمنٹ سائنسز میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اب جو ہے رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں جو دپارٹمنٹ ہے فینانس آرڈٹ میٹریل مینجمنٹ کمپیوٹر آئی ٹی ایچ آر اینڈ سیول ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس میں اسسٹنٹ مینجر کی جواب جو جس میں آگے مزید سب ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو فینانس یا کاؤنٹس اس میں اوپن میریٹ کی ایک سیٹ ہے تین سیٹ پنجاب سے ہیں ایک سندھ اربن سے ایک سندھ رورل سے ایک کے پی کے سے ایک بلوچستان سے ٹھیک ہے جی اور ان ہاؤس ٹین پرسنٹ ایک سیٹ ہے اور اس میں جو ایج کی لیمٹ ہے وہ ہے تینتیس سال تک ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کی جو کوالیفکیشنز رکارڈ ہے وہ ہے بی اس آنرز کیا ہو آپ نے بی بی اے یا بی بی آنرز ان فینانس ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سی بھی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی اسسٹنٹ منیجر آرڈٹ اس میں ایک سیٹ پنجاب سے ایک کے پی کے سے ٹوٹل دو سٹے ہیں ایج کیلمٹ اس میں تینتیس سال تک ہے اس میں تعلیم آم کی آپ کی جو ہے وہ ایم بی اے یا ایم پی اے ایم اے ان فینانس یا سی اے انٹر یا سی ایم اے انٹر یا ایم کام یا بی کام آنرز ٹھیک ہے یا بی بی آنرز ان فینانس ان میں سے کوئی سی بھی اگر آپ کے پاس دگری ہے تو آپ بھی اس جاب کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس پیکنسی ہے جی اسسٹنٹ منیجر سٹورز ایم ایم تین سیٹ پنجاب سے ایک سیٹ جو ہے وہ سندھ رورل سے ایک سندھ اربن سے ایک کے پی کے سے اور ایک جو ہے وہ ان ہاؤس ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے ٹوٹل ساتھ سیٹے ہیں ایج کے لیوٹ اس میں جو ہے وہ آپ کی تینتیس سال تک ہونی چاہیے اس میں جو آپ کی تعلیمی ریکوئرمنٹس ہے وہ ہے ایم بی اے یا ایم کام یا ایم ایسی کمپیوٹر سائنس یا ایم ایسی یا ایم ایس ٹیسٹکس میتمیٹکس اکنامکس ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سی بھی ڈگری ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے اسیسٹنٹ منیجر کمپیوٹر یا آئی ٹی اس میں اوپن میریٹکی ایک ہے پنجاب سے تین ہیں سندھ رورل اور اربن سے ایک ہے ایک ہے ایک کے پی کے سے ٹوٹل اس میں بھی ساتھ سیٹے ہیں ایج کی لیوٹ ہے تینتیس سال ماسٹس کے ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنس میں یا آئی ٹی میں ٹھیک ہے یا کمپیوٹر سافر انجیننگ میں اس کے بعد اسیسٹنٹ منیجر ایچ آر یا ایڈمن اوپن میریٹکی ایک ہے میں اس کے پورے پاکستان سے پنجاب سے دو ان ہاؤس ایک پرسنٹ اینس ٹین پرسنٹ اور ایک سیٹ ہے ٹوٹل چار سیٹے ہیں ایج کی لیوٹ تینتیس ہے تعلیم آپ کی ایم بی اے یا ایم پی اے یا ایچ آر ایم یا ایم اے ان ایچ آر ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سوئی اگر آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں اندین اس کے بعد ہے اسیسٹنٹ منیجر سیول اس میں ٹوٹل دو سیٹے ہیں ایک پنجاب سے اور ایک پورے پاکستان سے اوپن میریٹ بے ایج کلمٹ تھرٹی تھری ایرز ہے اس میں تعلیم آپ کی بی ایس ای یا بی ای یا بی ایس پیچلز آف سائنس سیول انجیننگ ان میں سے اگر آپ کے پاس ڈگری کوئی سی بھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری جاب کی اپلائے کرنا ہے اپنے اپلائے کے لیے آپ نے جو ہے وہ جو افیشل ویب سیٹ ہے وہ اپنے لکھنی ہے اپلائے ڈاٹ ایس ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو یہ ویب سیٹ پہ وزیٹ بھی کروا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب ویب سیٹ پہ اپلائے کرنا ہے تو اس پہ سین ایسی کی فرنٹ ایٹ ویگ سائٹ کی پکچئر تو مسائل پی آر سی ایک قدد آپ کی جو ہے وہ پاسپورٹ ہے فوٹو گراف اس کے بعد ایکڈیمک ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ سارے جو ہے وہ آپ نے اس کی پکچرز اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب آپ اپلائے کر چکیں گے تو اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کے بعد ایک ساتھ سوروے کا چلان فارم بھی جو ہے وہ آپ نے پرنٹ اوٹ کرنا ہے اور وہ آپ نے اے بیل یا ایم سی بی کی کسی بھی برانچ میں آپ ڈپوریٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی اس میں جو ہے وہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیسٹ ویل بی کنڈکٹیڈ این میجر سٹیز آپ پاکستان ٹھیک ہے جیسے کہ اسلام آباد ہے لاہور پشاور کوئٹا کراچی اینڈ سکھر ٹھیک ہے ان شہروں میں آپ کے جو ہیں وہ جو اپلائے کریں گے ان میں آپ کرٹس لیے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بڑی جو شہر تھے اس میں جو ہے وہ باقی اپلائے کی جو لاس لیٹ ہے وہ ہے آٹھ جون دو ہزارتیس اس میں جو ہے وہ آپ آٹھ جون تک اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ جون دو ہزارتیس تک آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں اپلائے کرنے کا اور افیشال جو ویب سائٹ ہے جس کے thoerap اپلائے کریں گے میں آپ پو اس کا وزٹ بھی کروا دیتا ہوں ڈیا جی افیشل ویب سائٹ ہے اسٹی اسپلائے ڈا cast as ڈارٹ نیٹ ٹھیک ہے جب آپ اس پر آئیں گے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ آئیں گے تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ آئی ڈی بنے گی ٹھیک ہے جی اب میری تو آئی ڈیا لیڈی مینز کی لاغ ان ہوئی بھی ہے پہلے آپ سے یہ ریجسٹریشن مانگے گا آپ نے سمپلی چار پانے سٹیپس ہیں وہ آپ نے ریجسٹر کرنا ہے خود کو ٹھیک ہے تین اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے جو بھی ایکٹیو پروجیکٹس ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ فیلال ابھی تک جو ہے وہ کوئی پولیس کی ایک شو ہو رہی ہے اور ایک جو ہے وہ سچن جج کی جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں تو فیلال ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں ہوئی جو یہ سکھر والی ہیں ٹھیک ہے تو انقریب جو ہے کیونکہ یہ کل کی نیوز پیپر میں جو ہے وہ پوسٹ ہوا تھا تمہیں بھی آج یا کل تک یہ اس میں بھی اپلوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اسی طرح اسی ویب سیٹ کے طرح ہی اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ویڈٹ کرتے رہنے بار پر اگر پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو جو مزید بھی گائیڈ کر دوں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کا لائک کریں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گا تب تک لیمجیدیں اجازت اللہ حافظ